جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک جو تجربہ رہا میرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو لنڈا ہے پرانی کپڑے ہیں جو یورپ اور امریکہ سے آتے ہیں ان کا ایک بڑا کاروبار ہے تو چونکہ میں کافی عرصہ سے جو ہے وہ یورپ میں مقیم ہوں خاص طور پر جو ہے وہ چونکہ میرا گھر بھی انگلنڈ میں ہے تو کچھ دوستوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یار یہ مال تو آتا تو وہیں سے ہی ہے تو آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے تو میں نے سوچا یار بات تو ٹھیک ہے تو ہوا کچھ یوں کہ میں نے انٹرنیٹ سے جو ہے وہ لسٹ نکالی ویئر ہاؤسز کی اور میں نے جو ہے وہ وزر کرنے شروع کر دی کرتے کرتے ایک میں گیا دو میں گیا تین میں گیا وہاں سے کچھ مال دیکھا اس کی وہاں سے قیمتیں پتا کی فریٹ وغیرہ کا پتا کیا ساری چیزیں پاکستان سے پورٹ سے ٹیکسز کا پتا کیا کیا صورتحال ہے تو ایک جو ہے وہ بزنس پلان کی طرف میں چلا کے دیکھیں کہ ہمیں کاؤسٹنگ کیا پڑتی ہے پھر اگر ہم کراچی پورٹ پہ اترتا ہے مال تو وہاں پر کیا معاملات ہوں گے کرتے کراتے جب وہ میں نے کچھ تھوڑا سا آئیڈیا نکالا کہ ہمیں کوئی چیز یا جو آئیٹم جو ہے وہ اگر ہم بھیجتے ہیں تو چونکہ یہ سسٹم ہوتا ہے کلو کے حساب سے تو وہ ہمیں کتنا بڑھتا ہے خیر میں نے بہت کام کیا اس کے اوپر جب میں نے وہ پوری ریسرچ کر لی اور وہاں سے میں نے پوری پرائسنگ نکال لیں تو پھر میں نے پاکستان کا روح کیا اب پاکستان کا جب میں نے روح کیا تو یہاں پر میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کی تو کرتے کراتے جو ہے وہ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یار یہ جتنی قیمت مجھے پاکستان میں بتا رہے ہیں لوگ اب اگر میں اسی قیمت پر دیکھوں تو اگر مجھے یوکے سے کوئی بندہ فری میں بھی مال دے دے تو اس کو اگر میں پورڈ پہ لے کے آؤں اور وہ ٹیکسز بھی وہی ادا کرے تو پھر بھی یہ جو یہاں پر جو مال بک رہا ہے یا جو پرائسز ہیں وہ اس سے کم ہیں اچھا میں اس کھوج میں اب پڑھا کہ اس کے درمیان میں میں کوئی چیز مس کر رہا ہوں اب وہ مجھے ڈھونڈنی تھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا ہوا کہ میں نے مزید جو ہے وہ لوگوں سے بات کرنا شروع کی اچھا کرتے 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 ایک کراچی کے صاحب تھے اب ان کا مجھے نام نہیں یاد کیونکہ یہ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے تو ان سے نا میں نے وہ کرتے کراتے کہیں گروپس وغیرہ سے اور فیس بک سے اور ادھر ادھر سے نا ان کے ساتھ وہ میری کو تھوڑی سی ہیلو ہائے ہو گئے تو جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے جب ان کے ساتھ وہ ایک دو چیزیں شیئر کی تو وہ نا آگے سے نا بڑا ہاس ہے اچھا میں بڑا فریشان کہ یار یہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا میں کوئی چیز مس کر گیا ہوں کیونکہ ظاہری سے بات ہے جب کوئی بھی نیا کاروبار آپ نے کرنا ہو تو اس کی ایک بقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو ایک نیا بندہ جو کہ خود اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مس کر جاتا ہے اچھا انہوں نے مجھے کہا کچھ نہیں جب میں نے ان کے ساتھ یہ ساری چیز شیئر کی آپ جاتے ہو ویر ہاؤس میں تو وہ گھرے کے ساتھ آپ کیا کہتے ہو میں نے کہا میں نے کہا کہنا ہے میں ان سے جا کے کہتا ہوں کہ جی آپ کے پاس کون کون سی چیزیں ہیں وہ مجھے چیزیں دکھاتے ہیں اور میں ان چیزوں کی جو ہے وہ ان سے قیمتیں پوچھتا ہوں اور پھر قیمتیں پوچھنے کے بعد جو ہے وہ میں اس کی کلکوریشن شروع کر دیتا ہوں اس نے کہا اللہ کے بندے اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا میں نے کہا جی پھر کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جی آپ نے ایویر ہاؤس میں جانا ہے اور جا کے اس سے کہنا ہے کہ جی مجھے پاکستان کے لیے لڑنا چاہیے کیا آپ نے ایسا کیا میں نے کہا یہ تو میں نے نہیں کیا کہتے چلو اس بار یہ کرنا میں نے کہا جی ٹھیک ہے اچھا میں دوبارہ سے پھر جو ہے چونکہ ایویر ہاؤس میں میرا جانا بن گیا تھا میں دوبارہ سے ان کے پاس چلا گیا جا کے میں نے وہ اسی گھوڑے سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا لگتا تو جب میں نے اسے یہ کہا میں نے کہا جی وہ مجھے ایویر ہاؤس میں ایویر ہاؤس میں تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی تھی اس نے جناب میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے نا تو وہ مجھے اپنے جو مین گیٹ تھا جہاں اس کے قریب اس کا آفیس تھا وہاں سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ مجھے ویر ہاؤس میں سے گزارتا ہوا ویر ہاؤس کے پیچھے لے گیا ویر ہاؤس کے جب پیچھے لے گیا تو وہاں پر جناب ڈھیروں ڈھیر لگے ہوئے تھے اب میں نے جب وہ دیکھے تو مجھ سے وہ کہنے لگا کہ بھائی جتنا اٹھانا اٹھاؤ پیسے دینے ہے تو دو نہیں دینے تو نہ دو اب میرے لیے وہ بات بہت زیادہ شرمندگی کی تھی اب شرمندگی کا مطلب یہ نہیں ہے دیکھیں دنیا میں سستی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مجھے اس دن یہ ایک جو ہے نا وہ ایک احساس ہوا کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ تو افریقہ سے بھی گئے گزرے ہیں دنیا میں اس وقت کیونکہ اس کے بعد بھی میں نے بہت کام کیا پھر کیونکہ ڈینیش ٹرینر میں نے بیچے بھی دنیا میں اگر اچھے گریڈ کا لنڈا اگر کہیں بکتا ہے تو وہ افریقہ میں بکتا ہے اور دنیا کا گھٹیا ترین لنڈا اگر کہیں کسی دنیا میں کسی ملک میں بکتا ہے میری لئے یہ کافی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سرپرائزنگ تھا کہ یار ہم نے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بہت زیادہ مہنگی چیزیں خریدنی چاہیے یہ سستی خریدنی چاہیے لیکن یار کم از کم کچھ نہ کچھ تو کوئی میار ہونا چاہیے یہ جو ایک بینل قوامی طور پر وہ کیا کہتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ جو جو گند ہے یا جو رہا سہا مال ہے وہ ہم ہی نے غریدنا ہے تو شاید یہ مائنڈ سیٹ دنیا میں اگر بنا ہے تو اس میں ہمارا اپنا بڑا عمل دقل ہے یہ ایک واقعہ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا تھا کہ حالات جو ہیں وہ ہم نے اپنے لئے اپنی زندگی جو ہے وہ مشکل خود ہی کر رکھی ہے اور دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جو بزنس کے معاملات ہیں اس میں بھی اگر ہمیں باہر سے کچھ نموشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو شاید اس میں بھی ہمارا اپنا ہی گردار ہے ہماری اپنی ہی گلتی ہے اور ہماری اپنی ہی سیلیکشن ہے اللہ حافظ